ہمارے سٹوڈنٹس ہمارے سرمایہ ہیں ان کے ساتھ جتنے ہمارے باتیں ہوتی ہیں جو ان کو ہم نے فیسلٹیز دینے ہیں گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ ان کو جو اتجاج ہے اس کو ایڈرس کرے تو اس سلسلے میں میں یہ کہوں کہ سپیکر صاحب جب ہمارے سٹوڈنٹس اتجاج پہتے تو حضر خانہ چکزئی صاحب تھے ہماری بین شکیلہ بلوچ بھی تھی ہمارے ساتھ وہ آئے ہم نے مذاکرات کیا تو ہم نے ان کو جو یقین دیانی سٹوڈنٹس کو کرائی اس کمیٹی نے ان کی ملاقات وزیراعلا صاحب سے بھی کرائی اور وزیراعلا صاحب نے ان کے آن لائن کلاسز کے جو مسئلے مسائل تھے وہ ان کو سیٹسفائٹ کیا سٹوڈنٹس آپ کو سٹرائک میں بھی وہ نہیں نظر آ رہے ہوں گی باقی جو سنہ صاحب نے بات کی ہمارے دوسرے جو یونینز ہیں جنہوں نے سٹرائک کیے ہوں کئی بھی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن سنہ صاحب کو یہ میں بتا دوں کہ ان کے ساتھ جس کمیٹی میں کم از کم میں ہوا ہوں ریٹرن میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی بھی ہم نے وہاں ان کو بلایا تھا وزیراعلا صاحب کے ساتھ ان کو بٹھایا زہور صاحب بھی تھے شکیلہ صاحبہ تھی رزار خان تھے ہم بیٹھے ہم نے ان کو یہ کہا کہ ایسے نویت کے مسائل ہیں جو اکثر گورنر صاحب سے ریلیٹڈ ہیں یونیورسٹیز کے مسائل ہیں تو یہاں فونر بیٹھ کر اس کو ہم یہاں سے تو عل نہیں کر سکتے اس کو آپ لوگ اپنا یہ اتجاج ختم کریں ہمیں توڑا سپیس دے دیں ہم یہ کمیٹی وزیراعلا صاحب کے ساتھ وزیراعلا صاحب بیٹھ کے گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے مسئلوں کو ایڈریس کریں گے آپ لوگ میربانی کریں یہ سٹرائک بھی ختم کریں اور آج ہے کچھ بندے آپ کے ہم بھی اپنے کمیٹی میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم جا کے گورنر صاحب کے ساتھ بھی مل کے آپ کے مسئلے ایڈریس کریں تو سنا صاحب کا پوائنٹ بلکل ویلڈ ہے بلکل صحیح بات ہے ان کے مسئلے ہمیں ایڈریس کرنے چاہیے آپ کے آوز کے توسط سے پھر میں یہ یقین دلا رہا ہوں کہ وہ آج ہے ان کے نمائن دیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے گورنمنٹ کو سپیس دیں کام کرنے کا جگہ دیں ہم ان کے بندے کمیٹی میں ڈالیں گے ہمارے کمیٹی کے پہلے ممبر زہور صاحب بھی ہیں ازرخان صاحب ہم وزیراعلا صاحب کے ساتھ گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسئلوں کو ضرور ایڈریس کریں گے انشاءاللہ اس اہم ایشو پر مجھے بولنے کا موقع دیا آپ نے یہ بہت اہم ایشو ہیں بلوشتان کی لوگوں کا ان سے بہت گہرہ تعلق ہے تو میں سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب نے اپنی تقریر کی میں ان کا بہت اترام کرتا ہوں بہت سینئر ہیں ہم ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں وہ ہمارے رہنمائی بھی کرتے ہیں لیکن میں ان سے اختلاف رائے رکھنا میرا حق ہے تو میں اختلاف ان کی اس بات سے رکھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن کا کرسی وہ اپوزیشن کے بینچ اگر جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں تو پورا اسمبلی پورا ہوس جمہوریت کی ذریعے آئے ہیں اور ملک میں اس ٹیم جمہوریت زبردست طریقے سے چھل رہی ہے دوسرا نصراللہ زیرے صاحب اونرمبل ممبر میرے خال میں جب حکومت میں رہے ہیں تو صرف ماہ و کانے پینے کا ان کے سامنے راہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو کام کرتی ہے اس کے ذمہ داری عوام کے خدمت بھی ہے ان کو ہر چیز جو ہے اس نظر میں نظر آتی ہے جو یہ چڑی دل کا جو ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اے سے بوکر کے ذرات کو دیا گیا یہ جناب ہم مل کر اس پر کام کر رہے ہیں جو سپورٹ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے ہوتی ہے لوجسٹک سپورٹ ابھی بھی ہم نے پی ڈی ایم اے کے بجٹ سے ٹیکٹرز نے خرید کر ان کو دیئے ہیں اور ان کو جو بھی لوجسٹک سپورٹ ضرورت ہوتی ہے پی ڈی ایم اے ان کے ساتھ ہے اس مشن میں اور ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے جس میں جو ہے ہمارے جو انہوں نے سامان دسٹک میں دیئے ہیں ہم وہ باتیں کریں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں پاکستان میں بلوجسٹان میں رہ رہے ہیں جو دستیاب وسائل ہیں ماشاءاللہ ہم سب پڑے لکھے ہیں تو ہمارے ادھر گیلری میں پڑے لوگ ہمارے سننے والے بلوجسٹان کے نوجوان سب پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو ہم آواز بلند کر کے چیخ کر گمراہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے بلوجسٹان کے حکومت کے پاس پاکستان کی حکومت کے پاس جو وسائل دستیاب ہوں گے اسی وسائل سے ہم کارم کر سکتے ہیں نہ ہم امریکہ کے وسائل استعمال کر سکتے ہیں نہ ہم یورپ کے وسائل اس ملک میں استعمال کر سکتے ہیں تو موقع زراد کے پاس جو دستیاب وسائل ہیں اس میں جو مشینری ہے جو عدویات ہیں انہوں نے اسپریے کے دوائیاں ہیں اور جو ٹیکٹرز ہیں وارٹر ٹیکس وغیرہ دسٹکوں میں جو ان کے ساتھ دستیاب ہیں وہ سب انہوں نے جو ہیں وہاں ان کو فرام کیے ہیں اور جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے سب کے ساتھ یہ وسائل موجود ہیں باقی اونریبل ممبر عمل کلمتی صاحب نے کہا کہ اس کے اینڈی ایم اے کے کنٹینر انہوں نے رکھے ار جگہ جناب وہ بلوستان حکومت کی تجویز نہیں ہے وہ اینڈی ایم اے چاروں صوبوں کو دے رہی ہے تو جب بلوستان کے کوٹے کا عصہ بلوستان کو دے گا تو ہم اس کو وصولی کریں گے واپس اس کو کرنی سکتے کیونکہ یہ بلوستان کے لوگوں کا حق ہے جو وہاں سے وہ بیج رہے ہیں باقی حصیر شاوانی صاحب ماشاء اللہ بہت زمینداروں کے بارے میں ایک ایک ارگنیزیشن کے صدر بھی ہیں ان کی بہت بڑی جدوجہد بھی ہے زمینداروں کے لیے اور میں خود ان کے ساتھ شامل بھی رہا ہوں جو ان کے بجلی کے حوالے سے یا زمینداروں کے حوالے سے باتیں ہیں بلکل صحیح ہیں یہ مسئلہ مسائل ہمارے زمینداروں کو بھی درپیش ہیں اس کے لیے اگر جتنا اس اسمبلی میں جتنا اچھی باتیں انہوں نے کی اچھے تجاویز انہوں نے دیئے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں پارلمانی لیڈر ہیں اپنے پارٹی کے کہ یہ جو اگر ہمارے فیڈرل کے جو مسئلے ہیں وفاقی حکومت کے مسئلے ہیں اسی طرح اگر فیڈرل کے ساتھ ہمارے دوست علائی بھی رہے ہیں اسی مسئلوں کو ہم قومی اسمبلی میں اسی طرح اٹھا لیں اور اس کو اگر ہم نے نہیں اٹھایا اس پر بیس مبایسہ بھی نہیں کرنی چاہیے مزید ان کو میں گورنمنٹ کو بھی تجویز ہے ان کو بھی کہ اس سلسلے میں مشترکات اور پر بلکل جدوجہد کریں اپنے زمینداروں کے لیے اور وابڈا کی بلکل کمیہ ہیں وابڈا کی خامیہ ہیں اس میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اس کو سٹیپس لینے ہیں تو اس میں مشترکات اور پر ہم جائیں گے وہاں بھی ملیں گے ان سے زمینداروں کے مسئلے پہ وہ ہمارا مشترکات جدوجہد کرونا چاہیے تو باقی میں دوستوں نے باتیں کی کہ کرونا کے حوالے سے وہ نصرلہ زیرے صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے گورنمنٹ نے ماشاءاللہ جو اقدامات کیے ان کے لیے مسئلہ ہے ان کو بیان کرنا وہ کئی نہ کئی سے سکرڈ ڈالتے جتنے اقدامات کیے وہ ماشاءاللہ پورے پاکستان کے سامنے آیا ہیں کہ حکومت بلوستان نے جس طرح اس مشن کو پورا کیا بہت شکریہ آپ کا شکریہ